ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد وہوالغفور الودود اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید پیارے بھائیو آیات میں اللہ پاک دے حکم لارا میں تقریب جلدی انشاءاللہ ختم کرنا چلنا تمہیں ہدنا ختم کیونکہ ٹھانڈ بڑی ہے تو سوی چنگی جماعت ہو جڑے وقتناڑ پرغرام نو چلایا وقتناڑ اختتام ہویا کیونکہ جس پرغرام تو بعد صبح دی نماغ دی میس سو جانی ہے اس جلس دا فیدر کی پیارے بھائیون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دورس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خفیہ رات و رات سفر کردے اور اچانک صبح دے ٹائم جاکہ حاضری لانی لوگاں دی اس علاقے دوے جتنے بھائی اندے سب حاضر اندے تک اندر کیا بات ہے جڑا حاضر نہ اندہ ان کوڑے ماندے ایک نوجوان حاضر نہیں سا اندی امی حاضر ہو گئی عمر میرے چٹرے وار چٹرے واران دا حیات خدا نوی ہے تم ہی کریں گا میرا بیٹا ساری رات قیام کردہ رہا رو رو کے تی صبح دی ازام تو پہلے اندی اندی اکھ لگ گئی تو اندی نماغ تاں فوت ہوئی ویکھو ساری رات روندیاں گزریئے میرے بیٹے دیتے اندی نماغ صبح دی جماعت رہے عمران دن اما ساری رات حجت نہ پڑے کوئی گل پر صبح دی جماعت نہیں پڑے گا آج تو بعد میں انو کوئی حیاء نہیں میں ماراں گا ضرور کردی شان ہے صبح دی نماغ میرا موضوع نہیں ہے کیونکہ میں چاند مہینے پہلے اس علاقے دی اندر بے نماغی ہیں دی دھوڑ کڑ گیا لیکن آج میں اینی بات کرنی ہوں ہر بیلے خوشک تقریر تھے گرم تقریر اندہ میں کہل نہیں آج میری کھانڈ تو بھی مٹھی تقریر ہے پہلے میں اس علاقے دی اندر ایک جگہ آیا ہاں حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب کور میں جماع پڑا ہے او میرا جماع سی دیدارِ مصطفیٰ سلسل آج ہے سبحان اللہ پیارے سونے رابضہ شان مسکراتے خودو آج اللہ حسیاء کیتا ہے کہ تے میں یہ سڑا ہوں گا تے نارے سڑا ہوں گا کہ اللہ غفور کیوں تے اللہ ودود کیوں علامہ سے عبدہ بیان لا جواب بیان سنے ہیں علامہ عبدالرزاق ساجس ہے با وکار یسان بے مثال بہت با اخلاق تے بڑا پیارا بھائی خوبصورت بھی خوبصیرت بھی تے بیان بھی بڑا سونا کر دے موہ بھی بڑا سونا قوم بھی سونی ساڑھی قوم دا بھی آر پورا سو رہا ہے پیارے بھائیو ایک کی ساڑھی قوم دا بندہ آیا پر جرد تاکہ تسیہ تے علم آڑوں اسی ویسے ہی کافی پچھے ہیں این لام میم اتین حرف نو جمع کریے تا علم بڑھن دا میرے کو تا علم دی این بھی نہیں علامہ عبد الرزاق صادر صاحب کل جڑا پہلے تسیہ سماد کر چکے ہو اونہ کو تا علم دی میم بھی ہے میرے کو تے تقوی کوئی نہیں اونہ کو تے تقوی بہت ہے میرے کو تے انداز کوئی نہیں اندھے کو تے انداز بہت ہے میرے کو مطالع کوئی نہیں اندھے کو مطالع بہت ہے ہر لحاظ نال اوہ بے مثال خطیب ہے لیکن میں تھوڑی ترتیب تو پریشانا پہلے نمبر میرا لگنا چاہیے دا سی اونہ دا پچھے لگنا چاہیے دا سی پیارے بھائیو تھوڑی مثالے ہیں پہلے نماز پڑھ لینے ہونہ بھوزو کر دے پہو پہلے بھوزو ہوندہ ہے پھر نماز ہوندی کیوں جی اندازتا ہے پیارے ہو پیارے ہو نارے تکمیر کروے شیری بیان اللہ کاری محمد یاسن پلوٹ سا ہے اے تا انہ بزرگیاں دا پیار ہے حسن زن ہے چلے جاؤ جنہ چانہ ہے علم لے گئے ہو اپنے کل کوئش نہیں اور بھی کسے نو لےنا لے کے جانا چاندے ہو تو لے جاؤ میرے پیارے بھائیو میں نے یہ کوئی مسا پتہ نہیں بندے کنے بینگے کنے جانگے کون بھوے گا کون جائے گا پیارے دوستو میرا موضوع ہے شان خدا سبحان اللہ پڑ سبحان اللہ سبحان اللہ حولیوڑی نہ پڑ لٹسو چی پڑ سبحان اللہ کوڑی روما نا χاپچنگی کون جائے لٹسو چی پڑ recep سبحان اللہ آئے بندہ چنگہ اللہ کرے بیٹھا روے جاوے توجہ چاہیے پیارے بھائیوں اللہ غافر بھی ہے اللہ غفار بھی ہے اللہ غفور بھی ہے غفور دا مانا معاف کرنے والا غفار دا مانا بہت زیادہ معاف کرنے والا نبی عبادی انی انالغفور رحیم غفور دا مانا جو ہمیشہ تیار بیٹھا ہوئے لوگ آن سہی راب گلا بھی نہیں دن دا تو آخرتے آئے ہیں بس آتا گیا ہیں اللہ تعالیٰ بھی نہیں ماردہ تیرے آمانے چاہیے لیٹ ہے میرے معاف کرنے چاہیے لیٹ کوئی سبحان اللہ بندہ بیندہ نیکو کارانو اللہ بیندہ گنے کارانو آیا آیا بندہ نیکو کارانو کیوں بیندہ دعا کرنا چاہیے لیٹ ہے نیک بندہ دعا کرے گا میں انہوں دنیا آخرتے فیدہ ہو جائے گا میں خدمت کرنا گا رب راضی ہو جائے گا بندہ بیندہ نیکو کارانو اللہ دا نیک بندہ تا میرا یہ بھا میں میں اٹھا دے ویٹ بیٹھا بھا کے ٹکڑے کروا دے وان نیک بندہ تا میرا ہی ہے بھا میں میں سولی تے خبہ بنو چڑھا دے وان نیک بندہ تا میرا ہی ہے بھا میں دادہ دل چلے چھنڈے کروا دے وان نیک بندے دی سروڑا سنو سے آدھا لادہ اس تا جانا کوئی نہیں تے گنے گار بندہ جدو میرے گوئے تے آج ہم دا میں جلدی دی گل پھوری سنڈو کیوں یہ سکنا اللہ بیلیاں سجنا دیا تے دنیا تے بندے بھی من دے آن اللہ دا ہے بندہ بھی اندائے نیکو کارانو اللہ بھی اندائے گنے گارانو وہو غلغفور وہو دوند اللہ تو بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں تے اللہ دو زیادہ پہ آرگن والا بھی کوئی نہیں میرے دوست درہ غور کرے آئے ایک بندہ ہے نڈینویں بندے آدھا قاتل انہ سنے آج درہ نڈینویں بندے آنو مار کے آیا گرو نگل پہ آئے ایک داڑی آڑا ملے آ ہر داڑی آڑا مغربی نہیں بھا میں دھنینی جے ڈیویوں میں ہر داڑی بھاڑا آلے ملے انہیں آلے ملے سمیں گے مسئلہ پوچھ لیا آدھا یار میں نڈینویں بندے آدھا کاتے لاؤں میری توبہ ہوئے گی گے نہیں ایک بندے دا کتل بڑا بڑا گناہ ہے تو نڈینویں ماری بنے دروہی کھوزا دی تیری توبہ شعبہ کوئی نہیں انہیں آگا کوئی نہیں دووا اکڑ دایا تلوار انہیں گردن میں اڑا دیت پھر چلے آ جا رہے ایک ہونڈ داڑی آڑا ملے آن آدھا نڈین میں بندے پڑے مارے ہوئے آن ایک لہون گھٹا لا آیا تیری کی صلاح ہے اوز اگر میری صلاح کی ہے آدھا یار میں توبہ کرنا چاہنا میں نو توبہ دا والا کھوئی نہیں میں نو دا سیدھے توبہ کی میں گرا اوہ دا یار آلیم دا میمی نہیں پر جنہ رام دے جا رہے ہو انہ رامانو چھٹنا نہیں ایک بستی آئے گی اوہ سبستی دے اندر تینوں آلیم لوگ ملے نگے اوہ آلیمہ گنا مسئلہ پوچھل می اپنا گناہ دس دے می اوہ تینوں مسئلہ سمجھا دے نگے جویں جویں سمجھ آئے اوہ میں اوہ کرنا بھی آکھے لگا تیرے گناہ بڑے نے لیکن رابدیاں رامتاں دوں پھر بھی تیرے گناہ بڑے نگے 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 سیابت قرآن پڑھی جا رہے ہیں موتاں دیئے سہے پڑھ لے ہی بس کر پڑھ دیا پڑھ دیا موتاں گئی ہے مولانا اکبر نحمدی صاحب چچا وطنی وارے اوہ ازان پہ پڑھ دیا ادھی ازان ہو گئی ہے موت نے اینج نہیں سوچیا چلو پوری ازان سے کر لے ایس کوئی میرے گلوں نس جانے لائے یستاخرون سا ولا یستگزمون کیمان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چا سجڑا کیمان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چا سجڑا تیرا دو جا سامت نہ آوے نارب دیاد بلا سجڑا کیمان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چا سجڑا اوہ تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نار تلا بیٹھے ایس دنیا نا تیرے کم امنا ایس دنیا نا تیرے کم امنا کی تی دنیا کے دو وفا سجڑا کیمان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چا سجڑا اوہ یہ تھے جوڑے امیر خریبا دے بلدے کفن میں نار نصیبا دے اینا کے پڑے آوے چھ تیرا سامکنا ایک پڑے آوے چھ تیرا سامکنا ایک پڑے آوے چھ تیرا سامکنا ایک پڑے ملے سڑا سجڑا کیمان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چا سجڑا اوہ جڑے دنیا تے خان سدا گئنے اوہ دے کھو جوڑی نار نچا گئنے چھڑے سب کچھ دنیا تے گئے سجڑا کیمان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چا سجڑا اگر دل دل در آگے اللہ در ڈل ہونے ہونے توگا کر لو کیا خبار ہے گھر بھوجنا کے نئی پہنچنا بندہ نئی سی پہنچے آوستی دے اندر پہلے ہی مہت پہنچ گئی ہے پیارے دوستو جد مہت آگئی فرشتے آگے دو نہ سیڈا جنت انہوں نے جانو والے آدھر ساتھ آئے جہانم انہوں نے جانو والے آدھر ساتھ آئے اوہ درہ گجران بھالے دے باسیوں تو جو کرے آئے بندہ بیندہ اے نیکھو کارانو اللہ بیندہ اے بھونے گارانو اللہ دے ہو فرشتے ہو میں اللہ بھون رہا ایڈا وڈا گنے گارے کسے دا فیصلہ کرنے والا نمبردار آیا کسے دا فیصلہ کرنے والا کوئی خطیب آیا کسے دا فیصلہ کرنے والا کوئی عدیب آیا کوئی محدث آیا ایڈا وڈا گنے گارے ان دا فیصلہ خدا کرنے والا اللہ دا فرشتے ہو بیس نہ کرو بیس نہ کرو چھپ ہو جاؤ اللہ جی بھر کیا ڈھر کریے کی فرمایا زمین مہا پلو جی دے جہا رہے توبہ زیبستی تھوڑی رہے گئی ہے جنت لے جاؤ تے جہا دا جہا رہے گئی ہے تے جہنم لے جاؤ تے ناری اللہ دے سمین میں اللہ بول رہا جی اللہ کیا نہ رہے فرمایا فرشتے نہ پل گئے تو سنگڑ جا بندہ ویندہ اے نکو کارانو اللہ ویندہ اے گنے گارانو وہ وہاں غفور جو وہز وہ دوں اللہ اللہ تو بڑا مام کھلوانا کھوئی نہیں تے اللہ تو ویڈا بندے نہ پیار کھلوانا بھی کھوئی نہیں بندہ ویندہ نکو کارانو اللہ ویندہ گنے کارانو نفرت نہ کرتی کرو گنے گارہ تو اندھے گناہ تو نفرت کرو اندھے تو کرو گے تو انہوں سمجھائے گا کون تو جو چاہی دیئے تو جو چاہی دیئے کدھی کدھی داری مونے ہاتھ دعوت کر لیا کر کدھی کدھی شرابیاں دی کر لیا کر اللہ دروٹی دے رہے کنی شرابیاں کبابیاں نو جیٹی روڑ دے ہوتے مورید کے ہارے مورید کی دے اندھر ایک منشہ دکھا کباب ہے او تھے دو نشہی بیٹھے آن زمین تھے تھے ایک نشہی آن دے یار پنی لیا نشہ لیا اے سور بھئی دوہ دے یار نشہ دی خیر ہے آپا دو روٹیاں لے لینے ہیں دو دن کباب لے لینے ہیں دوہ بھولیا آن دے تو اپنا کر کر نشہ لے گیا اوہ دے یار اپنا کم میں نشہ دے انتظام کرنا اللہ دا کم میں روٹی دے انتظام کرنا اجے پانجمینٹ بھی نہیں گزرے یار ایک بندے دا تیفون آگیا جڑا تکے لبارے ہسی اوہ دے یار میرا فون آگیا میرے بھائی دا حفظہ ہو گیا گڑی دے اندر تے میں جلدی جانا چاہنا جو تیار ہو گئے جلدی شاہ پرے پا دے بھکایا پہ سیتا تینوں میں دیکھے جا رہے ہاں جڑے تکے دھر روٹیاں بھکایاں آئے دو نشہی بیٹھنے انہوں دے دے وَمَا مِلْدَابَتِلْ فِي الْعَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُ حَنَّا اِنَّ اللَّهَ يَرْضَكُ بَيَّ شَاعْ بِغَيْرِ حِسَابْ روزی تو پریشان ہے تو میرے تیرے نال تا دا جہی تنگا ہے کہ ساماللہ دی بھائے او دا دا میں انہوں پیسے دے چھے نہ پیسے نہ فرض کر دا تھی بڑی یار پتا نہیں اینا دا کیدہ کے نا چنگا وہاں دا روٹی دا انتظام اللہ کو رہا ہے مہا جال تے ہو پنجاب انٹا دا پیڑے گیا انہوں نے ایک ایک روٹی لینی ہے انہوں نے تھبا روٹیاں تے تھبا انہوں نے اللہ بھگئے ہائے ہائے اللہ بیندائے گنگار آلو ہائے کیا کہ نہیں رابنے ہاں تو ہمیشہ نیری بٹی ہوئی ہے تو داڑی کیوں منانا ہے تو پھلان کیوں کرنا ہے یار اللہ انہوں نے پیار کا توجہ چاہی دیئے اللہ دے زمین واہ میرے اللہ تیرے تو وڈا مہربان کوئی ہے تیرا نام رہیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ تیرا نام رہیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اسمنا زمیننو بڑایا اللہ اننا نظام چلایا اللہ سمنا زمیننو سجایا اللہ اوہ میرے تو وڈا مہربان کوئی ہے تیرا نام رہیم کریم اللہ تیرا نام رہیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اولاداں دےوے نہ دےوے اللہ خوشیاں دے غم دےوے اللہ عمر بود تھوڑی دےوے اللہ حین قیوم مقیم اللہ تیرا نام رہیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اوہ میرے تو وڈا مہربان کوئی ہے غیر نو بکار نہ چھوڑ دے سب بوت خانے توڑ دے رب والے ہرمو موڑ دے تو وڈا میرا مانک قیوم اللہ تیرا نام رہیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ بلو جدی سندہ رب رحمان رب نو بکارو کئندہ قرآن لاست میرا اے بیان رائے شرک بچائیں کریم اللہ تیرا نام رہیم کریم اللہ تیرا نام رہیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اللہ بے دے گھنے گارا رو اللہ دے پرشتے ہو زمین ما پلو تیناڑی اللہ کہہ رہا ہے زمین سنگڑ جا جدو نام آپی دے زمین سنگڑ گئی اللہ نے پتا سی زمین زیادہ ہے تاں ہی کیا سی زمین سنگڑ گئی اللہ دے کنی سنگڑی ہے اکھیجیے کا گٹ سنگڑی ہے فرمایا سنگڑی تا ہے با میں ایچ بھی سنگڑ جائے میں ایتانیہ کا کھلہ سنگڑے سنگڑی تا ہے جاؤ فرشتے ہو جرے جنتان لو آئے ہو اے نو لے جنتانو جاؤ بندہ بے دے نیکو کارا نو اللہ بے دے گھنے گارا نو آدھ چوکے کے سبح اللہ چاہیے دیئے اچھی بولو زور دی بولو آئے جے میرا خدا ان سمجھا انہیں کے لغافر بھی ہے فاروی ہے نبی عبادی امی انا افور الرحیم ایک کنجری ہے کنجری بڑی مٹھیاں مٹھیاں کرنی ہے بڑی مٹھی بات کرنی ہے کیونکہ اتھو دی جماعت بھی بڑی مٹھی ہے تاڑا بہجر ناگی ہے تارک محمود بڑا مٹھا ہے ایک ہی ناندہ بھائی زید یوسف صاحب اوہ بندہ بڑا مٹھا ہے امتیاز بھی بڑا مٹھا ہے یہ ساری جماعت بھی مٹھری میں کے پیاندہ میں نے پتہ ہوں دانت میں اس رات اس سونہ بھی سی صبح مٹھا جا درست دے دے لاؤں لیکن آج تو بعد میں اس رہاں گیا انشاءاللہ میں نے مٹھری جماعت بھی تاہی موضوع بھی عجبیت رہی ہے ساری عمر میں کورا سڑایا ہے آج مٹھا ہوئی کنجری کنجر کھنا کے اگار کے آ رہی ہے دلت خیال آیا بامے کتائی ہے حیط اللہ دی مخلوق آج محمد اللہ ہائی کنجری تے کر کے بھی کنجر کھنا آئی آئی قرآن پڑ کے یا قرآن سنا کے نہیں آئی آئی اس نے اپنے بھوٹ دا لیکن لکڑی نال بھوٹ نو سرا کے دے جیڑا دو پٹ ہے اس دو پٹ نو پاڑ پاڑ کے ایک رسے بنائی ہے پانی نکال نکال کے بھار بھار جڑا گھوٹ گھوٹ گھوٹے پانیاں دا سی انہوں پیلا رہی ہے کتہ دی زبان بھار نکلی ہوئی آئی گی تھگلی جگہ ہے کتہ ڈگ پمدہ آتے زمین تے جب انہوں بھار دا سی انہوں ترس آیا آبان کتہ یہ ہے تے سونے اللہ دی مخلوق میں رحم کر دیں وہاں ہو پیارے ہو اسیں اپنی مہا رون دی تے رحم کر دینے کی تے آپ نے اب بھو رون دے دیں جو کر دینے پوچھے اب بھا رون دار آئے جائے امہ رون دی رائے جائے بیرادری کٹن دی رائے جائے رشتے دار ٹوٹ دے رائے جائے بیرادری رون دی رائے جائے اللہ میری توبہ کنجری نے کتہ تے رحم فرمایا ہویا کیے اے بخاری دی دی سہت پاک نبی نے صحابہ نو سنائیے اللہ جدو کنجری گھر گئی کتہ نو پانی پلا کے انہوں موتا گئی میرے نبی نے فرمایا عبدہ خلال جنہ صبح خلال بندہ بیندائے نیکو کارنو اللہ بیندائے گونے گارنو وَهُوَ الْغَفُورِ وَهُوَ الْغَفُورِ وَهُوَ الْغَفُورِ موسیقی 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 کی کوئی نئی جدو میری لاش رو ہے بات زیادہ لکڑی یاد دیر میری دسمند رکھنا ہے تیزا گو ہے تیزا گو ہے تیزا گو ہے تیزا گو ہے دیر تک جلدی رو ہے میری چمڑی ویساڑ کے سوا ہو جائے گوشت ویساڑ کے سوا ہو جائے ہڈنیاں ویساڑ کے سوا ہو جائے گیر پھر پیانا لگے کچھ میری سوا دوں سمودرہ دے ویچ مہایاں دینا ہوا میں جڑا دینا پانیاں دے ویچ مہایاں دینا ہو یا کی اللہ ڈر کردائے ہو پانی میں اللہ بول رہا ہے جی 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 اللہ حکم کیے جن میں یہ سوا بیدی سوا آئے بار خوش کی تک دھیر بڑا ہوا میں نوہ ڈر آیا اوکی عام اللہ ہے اوہ تے باد شامہ دا باد شاہ ایک جملے نال ساری دنیا نو پیدا کر سکدے ایک جملے نال ساری دنیا نو تباہ کر سکدے ایک انگلی تے ستے زمین تے ستے سمان کھڑیا کر سکدے واللہ ہے اللہ اکبر گدو موڑ اللہ نے بندہ بڑھا لیا اللہ موچھدہ اوہ موٹھڑیا ساری عمر گناہ کردارے آخر تمہیں گناہ دا حکم دیکھے آئے ایک ہم کیوں کی تائی اوہ دا اللہ جی میرے دن میں نیکی کوئی نہیں آئی میں ساری عمر گناہ کردارے آہ میں انہوں تیرے سامنے کھڑے عمر تو حیاء آگئی آئی اللہ دا فرشتے آہ اینہوں حیاء تے آگئی آئی جاؤ ایس حیاء دی مرکہ جناڑی اینہوں جنتی بڑھا داؤ بندہ بیندہ ہے نیکو کارا دوں اللہ بیندہ ہے گنے گارا دوں باہی بیندہ ہے تاہی انہوں یہ دہ نہیں پتا سی جو چاہے سکر کے دکھا دن پانی اتے زمین کھلی آر دن تم باجہ سمان ٹکا دن کوئی اگ دا بورا لین تردہ تو پیغمبری کر آتا دن بے گربان جا تیری آپ کو ذرتا دو کدیئیو جا چکر چلا دن حضرت مریم دکرن صفائی بدلے حضرت تیسا نو بولن سکھا دن بچے جب دے کدیئی نہیں بول دن پر تو ایسے ویڈوں ڈھوکا دن حضرت یوسیم دے جو دو بہتان لگ دے پرنا دی اہل دا بندہ بولا دن مائی عیشہ دے جو دو بہتان لگ دے تو دو آپ شاہ دے تو چاہ دن بڑیاں بڑیاں دے توڑ خرور دن اکڑ کھام دی اکڑ گوا دن کرو نو کافر نو سنے خزانے آدے تو بیچ زمین دن ساہ دن اپنا کافر بید اللہ نو ڈھوڑایا اب آبیلہ نو حکم سوڑا دن او چوٹے جو کا گران گران دن پر تو انہ دے بمب بنا دن اگر ہاتھیں نو مار نہ ہووے مقصد اندھے سوڑ دکیڑی لڑا دن بلا ہاتھیں دکیڑی دی کیوی سوڑ اپنے قدرت دے منظر بکھا دن کدھے کاف دے کدھے نو تار دن کدھے کاف دے کدھے نو تار دن کدھے نو دا پت دوبا دن کسے کساں دا خوف نا ڈر تین اپنی پیدا ہی کار رضا دن تیرے سبت دے مال کا مکنی نئی بلوچ اپنی گل مکا دن باب بینو ایمی سی بدا اللہ کادر بیئے تے کدیر بیئے باب بینو ایمی سی بدا اس سے حکمات لمبی تقریر میری چل سکتی لیکن چلانی نہیں اگلے لفظاں ودود اللہ نونا پیار بڑا ہے چلانا پیار نا جدو پمدان حس یہ بڑی گال آج آنڈی چاہس میری تقریر دا ترجمہ ہے وی اینجی اللہ نام اللہ نام باب بینو ایمی تقریر دا توبہ ہی نہیں سکی تھی بس حیاء کر چڑے آنڈا اللہ مافی دے چھڑی اللہ دا تیرے نان میں نو پیاری بڑھائے پیارے ہو حضرت سعج رضی اللہ تعالی نفوت ہو گئے پیارے نبی سرانے کھلو کے حسن لگ گئے فتح بس ساما رسول اللہ جتے میرا رب مسکران پوے او شان بڑی ہے کیونکہ بندہ مسکران دا یا تے مزاک ناڑ تے یا پیار ناڑ اللہ جدو ہی مسکر آیا ہے تے پیار ناڑ ہی مسکر آیا ہے میرے نبی نے فرمایا اوہ سیابی اوہ اے بڑا قیمتی سیابی ہے جدو ہندہ جنادہ اٹھا میں لگے سہاد دا رضی اللہ تعالی نو سیابا کہنے لگے نبی جی چنگ آپ قیمتی ہے آج تے اندہ وزن ہی کوئی نہیں چار پائی دا بھی وزن سڑے کر دے یا دے کوئی نہیں دس کلو دے چار پائی ہونی دے چوئی دی ہے آج اوہ بھی وزن کوئی نہیں ایک مانتے بندے دا وزن ہونے چاہید ہے آج اوہ بھی وزن کوئی نہیں اتنا بے وزن ہو گیا ساد میرے نبی نے فرمایا اوہ میرے یارہ تو نبی پتہ ہی نہیں اینڈ کیوں ہویا ہے فرمایا کی گلے فرمایا جہ دو سادہ جنادہ اٹھایا گیا ہے ستر ہزار اسمانہ تو فرشتہ نادہ لوگا ہے اینڈے جنادہ اٹھانو بس اوہ نا دے کلدہ یارہ سادی چار پائی دا وزن اوہ جن دے جنادہ نو اٹھانو بس جنتی جماعت فرشتہ جان جڑے اٹھانو بانے لا یاسون اللہ ما امرہكم ویفعلون ما یعمرون جڑی جماعت ساری عمر اللہ نال کدھی بغابت میں گیتی اوہ جماعت کے دن ایک ہے ساری عمر جنہوں نے کھانا پی نہیں رب دی مادت ہے تم جو چاہی دی اوہ نا دیکھن دیا تھے ساتھ چار پائی دا بدن ہے فرمایا تو زیفر حس کیوں رہے ہو فرمایا میں صرف نہیں ہس رہا محمد فرشتہ ہے اسیہ بینوے کے ہس رہا ہے زائی کری رہا ہے سباہ رہا ہے سباہ رہا ہے انوے کے ارشاندہ رب ارشاندہ مسکرارے ہیں بلا اللہ کیوں مسکرارے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ وَدُودُ اللہ نو پیار جو ہے اپنے بدانا کیتے معاف کر کے پیار پورا کر لیں دا ہے کیتے ہس کے پورا کر لیں دا ہے اللہ اکبر ایک مہمان آگیا نبی پاہ دے گا مہمان صلی اللہ علیہ وسلم مہمان جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گا مہمان آگیا مہمان آجائے نا تے خوش ہوئے کھو مہمانو نا چنگا چو سا کھوایا کھو مہمانو کھوانا زائن نہیں ہندا مہمان راضی رحمان راضی مہمان آگیا نبی پاہ دے گھر تے میرے نبی پاہ نے اے جمعیہ کیا اوہ مسید آنے آوہ ایک مہمان ہے تنہ بدیاں دا کھانا لیے ویا تاکہ میرا بھی ڈیڈ پھرو آجیزا مولو بھی اے اعلان کرنا پینڈا دا بیت مسید مہمانو کھانا کھلا دے سباب بڑا تینو وڈ دا سباب تینو سباب وڈ دا انہوں کیوں نہیں کھماس کھلا پیارے نبی نے یہ نہیں سکھ گیا میرے نبی نے اپنے ساریاں بیمیاں دے گر اپنے خادم میں رسول نو پھیجے آئے جاؤ بین یا بیگمانو آپ کو کہ میرے مہمان آیا ہے کوئی کھانا پینائے کے دیں ساریاں مولو مولو پیغام آیا سراب دے شکوے نام نبی دے شکوے آج دیا عورت چالی سال بندے نے سکھ پوچھا ہے دو دن دکھا گیا تے آدھی ہے تیرے گر میں نو چالی نسل سکھایا پیارے نبی نے فرمایا جو میں نے میرا آج ہوئی میں میرا آج دی رہا تھا دھڑا دھڑا عورتہ انہوں جہنم میں جانتے ہیں بیکھیں عورتہ رویر لاکھ بہیاں نبی دے زمان نے دیا آدھیا یہ دیکھیا کرنے جہنم انہوں کیوں جا رہی ہیں فرمایا راب دا شکوہ نہیں تجھے خانے دا شکوہ کرکے انہوں دا دل سار دیا نے اللہ دے میں راب ضرور ہاں پر جہنم داخل ضرور کرا گئی ناورتہ میرا نبی نے آورتہ دے گھر پیغام بھیجیا جدو سنیا آیا گیا کار پینوازے کوئی شئے کوئی نہیں پھر میرا نبی نے اعلان فرمایا میرے جماعتیوں او میرے ساتھیوں او میرے پروانیوں او میرے دیوانیوں او میرا اینٹگری آرہا سبحان اللہ کوئی نہیں سبحان اللہ قیامت نو میرا خیل دے ہوگے پہلے نبی یا تا سبحان اللہ کوئی نہیں کہ میں لخور پیہ میرا ملک دے سبحان اللہ پڑھا نا آلنا نا خرچہ تھین دے نا پرچہ تھین دے ارشوالہ رب راضی تھین دے اوچی بول کے آنکھ اے نوچی بول نے نوچا رب اللہ دیا میرا بانیاں بکو پیارے ہو مہمان میرے نبی نے اعلان کی تا او میرے سیابیوں شرطیہ مہمان مہمان بھی ہے تے شرطیہ مہمان ہے جڑا محمد پاک دے مہمان واجراد کھنا کھلا دے گا سچی زبان بودی بولتی جڑی اللہ بھی مردی تو بغیر بول دی کوئی نہیں یہ نوہوہ اللہ جڑا رب دیا مردی تو بغیر زبان بول دی دی سچی زبان بولتی جڑا محمد پاک دے صلی اللہ علیہ وسلم دے میں مانو آجراد کھانا کھلاے گا اوہ جنت جو ضرور جائے آئے آئے سیابی کھنا ہو گیا حضرت اب اوہ تلانساری رضی اللہ تعالیٰ نو استادنا نے گھر جو کو چینے نوہ ایتی میٹھے نو پتہ ہے میرے گھر جو کو چینے میں اکاڑے تو آیا اٹھائی سو میل سفر بندہ ہے میں نو پتہ ہے میرے گھر چاہ جی کی شاید کی اوہ تلانساری نو کوئی پتہ نہیں سی کہ میں جو میمانو لے کے جا رہے ہیں میرے گھر کھانا کنے کہے آدھا جی میمان میرا ہو گیا جنت وی اوچھی نہیں بولے میں مانوی میرا ہو گیا جنت وی میری ہو گئی میرے نبی نیا کھا میں مانوی تیرا ہو گیا جنت وی تیری ہو گئی اوہ نے پتہ کیوں تھپی ماری سینے تے اوہ نو پتہ ہے گھار چا بیوی اے تینے کے پتہوں دی بیوی کاؤن آئی جن نے گواری اللہ دے کے ڈیمان رکھی اللہ جی جے میری وجہ توں میرے خامد میرے ترازی اوہ اور آتا ہے جنتا بچہ فاوت ہو گیا سی تے آپ نے خواہ میں دنوں موہ دو ہو کے ملی ہاں سے کے ملی اوہ سا راہ دکھانے پکاے اگے ایک کھانا پھر دو تین پکاے تاگے نو محسوس نہ ہوئے تے بچے نو جلدی جلدی انہاں کبڑے چھپا چڑیا دیڑے کبڑے دھوماناڑے ادھر گھر دے اندر بچے نو ملما مندی تا بھی نہیں پایا وے گے تے دسیا بھی نہیں اندھی راہ دکھنڈیات نہ ہو جائے ہس کے ملیے اوہ دے میرے بچے لکی آنا بیمار چھڑکے گیا سی اگے آرام کرو سگون کرو پریشانیاں نہ لینا اوہ گے نوی سوکھے چھے بچہ بے گناہ ہوندہ ہے تجدہ فاوت ہو جاوی تو جنت گیا تجدہ جنت گیا کھوڑ بھی نہیں مارے آئیمان نہ چلا جائے تیساچ بھی نہیں بولے وادے وادے تاکہ خامد پریشان جیڑی عورت اپنے خامد روزیں اگل نہ کر کر کے پریشان کر دے ہوئے وہ عورت جہنمی ہے جیڑی مسکرہ آکے ملے انہوں تچین ہو جائے گا کہ میرے گھٹ ٹینشن کو نہیں با میٹ ٹینشن اس تو بڑنی بھی کوئی آئی کہ گھارے چاپا بچہ فاوت ہویا پھر اوہ سرات حق کے زوجیت ہوئے دا ہوئے میرے نبی پاہتے کے سراغی تا جدہ ٹیم دونوں روپے انہیں پھر پوچھلے میرا بیٹا اگر سوکھے چوئی ہے تو بھی کھاتا دے میں موں چھونا چاہنا آن دی جو میں جو امانہ تو آئے ڈریکٹ بھی نہیں دسیا آج دی آرات ہوں دی اجے پہر ایک بندے دا اندھر ہونا سے ایک باہر ہونا سے تو آڑے علاقے دیاں دا اورتاں سو بھی سنا اولادین لڑی چوچنگین اور کسے اور علاقے دی خبر دے رہا کہوں کہ میں بچ کے بھی جانا ہے آدھا پہر بھائر ہونا آدھا پہر ہونا آئی ڈی لیسٹ تیرے چاچیاں نے میں ہن جا کے ہو تیرے ماں میں ہن جا کے ہو تیرے بھائیاں نے ہن جا کے ہو میں ناکتے ہو گئی بس تیرے انتظار کر رہی زی بس میں جا رہی ہوں میں آنا کوئی نہیں کہ میرا ہی گاں میں ساری رات تارے گنا دارا تیرے بان کے آزالے ماں لیسٹ کال پڑھا گیا وہاں ڈاشتہ کرا کے آج جنو سوک سکون پتہ نہیں کت تو آیا بچارا کنہ سفران تو آیا گھر شکون بستے آیا وام بے سلین تیری کیا شان ہے دل تے چٹان رکھی تیان دیئے تیرا بیٹا اگنانو میں اس راہ تک کے زونیت میرے نبی دکیس گیا میرے علاقے دیا اور تنو ضرورت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تے ساریاں اور تاں بڑیا شریف ہیں بڑیا لین چنگیاں تتجد گزار ہیں انہ دکی دیویں سوڑا جد رکھوی خامے جنو ساری عمر پوچھایا نہیں توجہ کریا توجہ او عوراتو آئی جن نے بیٹاویاں تے آنے سی دسیاں تے آجان دی اللہ جی جن میرے تے راضی ہو گیا میرے بندے پاروں تے کہ میری دیمان دیمان لے ہاتھ چھوکے کہ یار اٹھی سبحان لیکواری تر موڑ بولو موڑ بولو مینو کسی اللہ اے تکبیر اللہ اے حدیث علمدد علمدد ساری یاسن بلوڑ ساری اللہ توڑا پیار قبول کرے تو جو چاہیدی ہے ام سلیمہ دی اللہ جی جن میرے تے راضی ہو گیا بندہ تو میرے تراضی ہے تے پھر ہم عورتہ تے بندے ادا کر چھا دی کر قرآن اچھو جائے اللہ دا جا میرا جبرائیل قرآن لے کے جا میری پکیزہ بندی میری پکیزہ بندی نے میں انہوں یاد کر لیا اِنَّا الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالْکَانِتِينَ وَالْکَانِتَانَ وَالصَّادِقِينَ وَالْصَّادِقَانَ وَالْمُؤْمِنَتِينَ اِسَارِيًا بَتَان اُمَّ سُلَيْمَنِ وَجَدُ قُرْحَانُ اُتْرِا سِ ایک اُن دی ڈیمانڈ تو اتر ہے تو ایک اُمَّ سُلَيْم دی عمل تو اتر ہے ایک عمل کی تا اُمَّ سُلَيْم نے قُرْحَانَ آگیا اچھا اُتھے آپ آجے اپڑے نہیں اگے چلی اُن پتا سی کہ میرے گھر عورت بیٹھی جیڑی مہمان تلاش کر دی ایم نو بھیج دی کہ مہمان لب لیاؤ مہمان نو لب لیاؤ ہائے ہائے تھی آج میں آپ پہ ہی مہمان لے کے جانا ہے تو اُس طرح خوش ہو جانا ہے اُمَّ سُلَيْم آدھی کمرے دے اندر مہمان بہے گیا نبی پاگ دا تھی اوڑی جی طرح نظاری آگیا کیمرو ماریے آج تیرے دل دیا مرادنہ پوریاں گیاں بغیر منگنوں دے اخی کیوں آیا ہے اخی مہمان ہی آیا ہے تھی شرطیاں مہمان ہی محمد پاگ دا مہمان ہی چودہ سبکاں دے بادشاہ دا مہمان ہی تھی اللہ دے نبی نے گرنٹی وی دیتی ہے جڑا مہمان ہوں میرے نکھانا کھلائے گا جنت سے جو ضرور جائے سبحان اللہ فبکا امِ سلیم امِ سلیم چیخ مار کے رو میں جات گئی ہے بندہ ہیران ہو گیا اے تا خوشونی آئی اندے تا دل دے مراد پورے اوگن کیوں کہ میں مان نہ دی چاہت رکھ دی ہے یہ روٹی پھکا دی آج روئی کیوں ہے وادی میں تا روئیاں اے ڈاوچہ مہمان ہے جن دی وجہ تو گرنٹی جنت دیا رہی ہے پر آج میرے گھر کھانا ایک روٹی بھی پوری کھوئی دی اوہ آدھا ہے میں تیرا تا جا تو میری بیوی ہے نبی پاک دا میں غلام آ میں ضرور کھانا مہمانو کھلا دے آن دی بچے بھی تلو دے پہنے بچیاں نو باننے باننے نہ سوا دے ایسی ہنڈیا رکھی آگتے ایسی سب دی پا دی تجڑی قیامہ تک پکنی کوئی نہیں آئی بچے رندے رندے تڑھو دے تڑھو دے کوئی اوتے ماسوم پھلنا کوئی اوتے ڈگا پہ بکے ہی سونگے لال بکے ہوں منتے ماں پہ انہوں کی میں نیدر آئے آئے یورنگے واقعات نیلے اسمان دی چھتا تلے اسمان نے وکھے کوئی نہیں جڑا واقعہ ام سلیم نے کر کے بکا چڑھے سرد تاجنو رادی کرنواستے لال بکے سونگے آب بکی سونگئی تاجنو آدھی ہے مہمان کھانا کوئی نہیں کتنا تے تو نہ کھا دا میں دیوہ بجھا دے آنگی تو آپ پہ بے جامی ہاتھ لے کے روٹی دے جامی پر روٹی دے میں ہاتھ دے چا روٹی نہ لے کے آمی مو دے حلان دے رمی چبا کے ماردہ رمی آوے اے وے اے وے چبا کے ماردہ رمی دی سنا تا میں مانو ہے کوئی نہیں تیرے کنہ دی اور نہ دا تیرے مو دی آواز سن دا روے تاکہ او راج کے کھان جائے مہمان راج کے کھانا چاہی دے سن جلت ضرور چاہی دے آئے 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 کیسے آو رات ہے یہ کہا آو رات ہے دنیا میں پیارے نبی نے فرمایا او جبرائیل آو کون آو رات ہے جڑی میرے دو پیڑے جنت چاہا گئی ہے فرمایا آو رات تا ام سلیم اے تڑی پھپی جانے تا لیکن آپ نے آئی اتنی ربنو پیاری لگ دیئے اللہ نے اندے فوٹو جنتا ہی بکھا دیتے ہیں ام سلیم نے کاروائی کتی جدو صبح دا ٹیم ہویا نماز واسطے ابو تلان ساری آیا آم روٹین دے مطابق میرے نبی نماز تینوں دے آر ایک دل دیتنا لیٹ آئے آر کہ سورج تلو ہوئے لگا او پھر میں کدی حدیث سنونا مہیک حدیث تھی پوری تقریر ہے او پھر میں کدی بیان کرنا گا کہ ایک دل نبی پانا اتنا لیٹ آئے کہ سورج چڑھ آر دے قریب سے لیکن کسے سے آپ بھی نے اینجنی سے یا کہ امام نہیں آیا تسان امدالی قرآن مولوی پٹے گھدار ہیں پانی میں لیٹا ہو گیا ہیں اینجنی کسے یا کیا حالانکہ دس ہزار قرآن دا کاری میرے نبی نے بنایا سی سبحان اللہ تے عبداللہ بن مسعود او کاری جنزی آواز وی جبرائی ناری بلدی سی سبحان اللہ لیکن اونویں جمعات نہیں کروائی کہ امام صاحب آنگے جمعات پھر ہوئے گی میرے نبی نے ازا جانا صلی اللہ دا کربلا پڑھ کے یا سلام پھر رہا تا فردہ سے ہمیں لیٹ کیوں اے پھر قدیس آئی اے میرا فاتھ آ رہا کیونکہ تسی میں انہوں قدی بھلایا نیمونو تو بھلاو گے جدو یہ حدیث سنا مانگا اینجنی کنا اے انشاءاللہ ہوں تسی سے ضرور صدر پیارے دوستو ادھرا خور کرے آئے ام سلیم جدو رات میں مہمان نار کروائی کر چھڑی تلان ساری نے تو میرا نبی اگے تھے اندہ سی جمعہ دیکھتا ہے ماں جب پہلے ہی آکے بھے گئے تو یا مستن نبوی دیون دی وڑے ابو قبوتلا فتح بسام رسول اللہ سلحان اللہ میرا نبی حس پیاد ترابی حس پیاد میرا ماں باپ قربان ہوئے تجھے اسے ہو آجے خیر ہے اگے بھی تا میں نمائے پڑھے نام دا سی تجھے ٹیم تو پہلے آگے اے گل عجیب ہے سیاں باوی سارے ہیران ہوئے بیٹھے تلان ساری لوگنگے تیرے پاڑو بایا تیرے پاڑو ساراڑو باورا اچھی تا با لوگ ساراڑو باڑو باورا پا اچھی ساراڑو باورا اگری تکبیر سارے ابو نمائے اگر زندان 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 اے بندانانا ہندہ تا میں اچھاڑ جانا فکر اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میری ریعے سے انہاں اللہ برے گے اچھی بولو دید نہیں بولتے میں انہاں اللہ پڑھ لوں تاکہ میں برے گا تو جو کریا ہے اچھا بات ہو گئی میرے نبی نے فرما حضرت ابو تعالیٰ انساری فرمان لگے آج حاصل رہو میرا ماں باپ قربانوں میں خیروں میں کی میں آس رہی ہو میرے نبی نے فرمایا تلان ساری تے رہتے دہ تری بے غمتے میں زمین تے مسکر آ رہا زاہی کلا سبحان اللہ اچھی بولو زاہی کلا سبحان اللہ میں فرشان تے حاصل رہا اللہ اچھا اللہ اچھا اللہ شہید دے خون انو ویخ کے ویزاہی کلا اللہ حصدہ ہے اندہ خون اتنا قیمتی اندہ ہے کہ لگردار چھوڑے بیٹ بھائی چھوڑے رشتہ دار چھوڑے خرش کے بھی اللہ چھوڑے انو ویخ کے شہید انو بھی اللہ حصدہ ہے مہمان نواز تے بھی اللہ آجنا اے تارک بھائی تے بھی اللہ سے اور یوسف نہیں اور رمال سوفی صاحب آجن دے تے بھی اللہ سے آجن دے تے بھی آجن دے تے بھی برا بیٹ جن نہ روٹی پکائیے آجن نہ تے بھی خدا حصدہ آجن آجن ختم کرنا آخر میں بھی نسانہ تو سیدھا تھکڑا کوئی نہیں کہو کہ میری تقریر بند ہے تھکڑے گھٹی ہے تو میں آخری گھر ایک حدیث سنائی پیارے زونے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کہہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جدو میرے نبی سوار ہوں دے سواری تھے تو اے جملہ تے نواری کیوں بھول دے تو سب سے بڑا پھر پڑھ دے الحمدللہ 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 تُس ہی اکھوں کے سواری تھے بھائے کے الحمدللہ کی میرے نبی دے اللہ بڑے بڑی دنیا پیدل جا رہی ہے محمد سوار ہو رہے ہے تیمت تیریا طریفہ پیاد نال الحمدللہ اگلی سوڑے نبی دے دماد علی پیاری امی فاطمہ دے سرد تاج علی حسن 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 باپ علی خفات خیبر علی جلد وارس علی مسلمان نادی دل بہار علی میرا علی میرا علی میرا علی میرا علی میرا علی میرا علی علی میرا علی جیر علی میرا علی میرا علی سب کا علی میرا علی میرا علی رب کا ولی ہے حسن چوک گئے اچھی میرا علی میرا علی میرا علی ہے دلہن بنی ہے فاطمہ دلہاں کے مرتضاء بن تھنگے براد مدینے سے چلی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی ہے میرا علی میرا علی سب گالی ہے میرا علی میرا علی رب گولی ہے کیا جانتا ہے شان تو ملتے رسول کی کیا جانتا ہے شان تو ملتے رسول کی کیا جانتا ہے شان اے اچھی بولو وابیوں اگیا جواج کے بولو وابیوں کوئی اجنا سمجھے علی رونی بند اے جڑا علی رونی بندہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی ہے میرا علی میرا علی سب کا علی ہے میرا علی میرا علی رب کا علی ہے کیا جانتا ہے شان تو ملتے رسول کی کیا جانتا ہے شان تو ملتے رسول کی کیا جانتا ہے شان تو ملتے رسول کی حسنین کی امی زوجہ علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی ہے میرا علی میرا علی سب کا علی ہے میرا علی میرا علی رنگ ولی ہے اے علی پاگ نے علی سڑھائی تے علی ہاں سپہ سیاہ باندھر علی جی اے الفاظ پڑھن گیا سیاہ کیوں ہیں آدھا نبی میں سے آن تن نبی نے پوچھا سیاہ بانے سوڑے ہو اے الفاظ پڑھن گیا تسی کیوں سے فرمایا جبرائیل میں سے آن سی تسی اجیب ہی نہیں سے اوہ جبرائیل میرے نبی نے پوچھا اوہ جبرائیل تو کیوں سے آئے آدھا یا الفاظ اللہ نے دیتے اللہ بیا سیاہ سی لہوالغفور ودود اللہم صلی اللہ محمد ورحمد اللہم بارکلہ محمد ورحمد 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 اللہم بارکلہ محمد اللہم بیانی اشہد وانک انت اللہ لا الہ الا انت اللہ احج سمد اللہ لم يلد ولم جولد ولم يكن له افوا احد اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللہم اعفنا في بداننا اللہم اعفنا في بسرنا اللہم اعفنا في سمعنا لا الہ الا انت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اسأل الله لذیم ربنا شلالذیم ان يشفیكم ویشفی صدور قوم مومنین وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه من شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنین وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَشْفِين قُلْ هُوَا لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْا وَشِفَاء یا اللہ جتنے آئے سابدی حاضری قبول فرمائے اللہ سابدہ سننا قبول فرمائے اللہ میرا سنانا قبول فرمائے اللہ امام صاحب دہ سنانا قبول فرمائے بھائیاں دہ سننا قبول فرمائے انہیں گار بڑے ہیں سیاہ کار بڑے ہیں اللہ تو اپنی رحمتنا میرے سارے بھائیاں دے سارے گناہ ماں فرمائے اللہ یہ گناہ ہوگا ہے ماں فرمائے نیکی ہوگئے یہ قبول فرمائے اللہ انہوں نے صحت والی ایمان والی عزت والی لمبی عمر تا فرمائے اللہ بیماران شفاء کامل آجلاتا فرمات کوئی دل دا مرید شفاء دے دے کوئی جگرد مرید شفاء دے دے کوئی دباغی مرید شفاء دے دے اللہ ہمش فکلتا مریض ہر مریض نو ہر بیماری تو شفا دے دے اللہ انہاں نو وافر بقدارت رزق دے دے پیارہ رزق دے دے زیادہ رزق دے دے اللہ برکت وڑا رزق دے دے ہمیشہ رزق دے دے اے اللہ عثمان غنی طرح جذبہ سخاوت دے دے اللہ جندے گھر جوان بچیاں بیٹھیں جلدی تو جلدی اچھے مکون گھر دے دے اللہ جو اپنے گھرانوں چلیاں گئی ہیں ساری عمر سوریاں تے سخ دے دے اللہ جنہاں بیٹھیں انہاں سخ دیتے انہاں نیک اولاد دے دے اللہ جنہاں نیک اولاد دیتی ہے ماں پہ انہاں دے فرما بردار کر دے جنہاں دے والے دن زندہ نے سیت والی ایمان والی لنبی عمر فرما اللہ جنہاں دے ماں پہ فوت ہو گئے انہاں دیاں کبھرانو جنہاں دیاں کیاریاں بڑھا اللہ ایک دن سانو موت آئے گی قرآن والی موت آتا فرما اللہ نماز والی موت آتا فرما زندہ رکھیں سلامت موت و ایمانت صلی اللہ تعالیٰ لاخر قلقہ محمد اللہ اس بھائی دی ماں فوت ہو گئے دعا کرنا غریب اندہ اللہ اس بھائی دی امین و فرداؤست جو کاری صاحب اندہ والدہ بیمار ہے دعا کرنا اللہ شفاء کامل آجلہ اللہ کاری صاحب دی امین و شفاء دے دے اللہ کاری صاحب دی امین و شفاء کامل آجلہ دے دے اللہ جو سونڈ چلا رہے بڑا پیارا اس بھائی دی والدہ نو فرداؤست دے دے یا اللہ سنو سب نو معاف فرما دے وصل اللہ اللہ بھائی دی